اللہ علیکم بات روز اس اس پیل آفا ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے میں بات کرنے والے ہیں نیٹفلکس گیمز کی بسیکلی آپ لوگ اگر نیٹفلکس یوزر ہیں تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ زیادہ تر لوگ اس کو موویز اور ڈراماز کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن نیٹفلکس کی ایک ایسی سائیڈ ہے جو کہ نیٹفلکس کافی ٹائم سے کر رہا ہے لیکن اب نیٹفلکس اس کے اوپر بقائدہ تو آپ کو فوکس کرنے والا ہے جو کہ نیٹفلکس گیمز کہلاتی ہے بسیکلی ابھی بھی اگر آپ اپنا نیٹفلکس کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر گیمز والے سیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ جو گیمز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں موبال فون کے اوپر آپ کو نیچے والی سائٹ پر یہ گیمز کا سیکشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو موبال گیمز ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں ابھی ریسنٹلی نیٹفلکس نے تین نئے ٹائٹلز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے ہیں اور بہت زیادہ ایسی گیمز ہیں جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک پیڈ گیمز تھی لیکن اس کے بعد نیٹفلکس نے ان کو اٹھا لیا اور اب یہ گیمز اگر آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو بسیکلی آپ گیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں گیٹ گیم پر جو ہے وہ پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو پلی سٹور سے جو انسٹال کی آپشن ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک نارمل بندہ بھی اس گیم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے لیکن جب آپ اس گیم کو کھیلنے جائیں گے تو اس پوائنٹ پر یہ آپ سے آپ کا جو نیٹفلکس کا اکاؤنٹ ہے وہ ریکوائر کرے گا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بلال بھائی نے ایک ایسی چیز جو کہ آلریڈی چل رہی ہے اس کے بارے میں ویڈیو کیوں بنائی ہے کیونکہ بھائی ہم اس چیز کو نہیں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آج کیا آ رہا ہے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے نیٹفلکس اس پوائنٹ کے اوپر سفر کر رہی ہے اور نیٹفلکس کے جو پروفٹس ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں بیکاوز موویز اور شوز کو پروڈیوز کرنا کافی حد تک نیٹفلکس کے لیے ایک عجیب سی رولو کوسٹر رائٹ بناوا ہے کوئی شو ہٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی شو نیچے چلا جاتا ہے تو بھائی وہ چلا ہی جاتا ہے اور شوز کی ایک خاص لیمٹیڈ رن ہوتی ہے اگر آپ گیمز کی بات کرتے ہیں تو گیمز ایک شو کی نسبت زیادہ دیر تک چلتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیٹفلکس اب گیمز کے اوپر بھی بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہی ہے اور ہمیں دو نئے ایریاز ہیں جس میں نیٹفلکس گیمز دیکھنے کو ملیں گی پہلی گیمز تو اسی طرح کی ہونے والی ہیں جو کہ آپ کو بیسیکلی پراپر فل فلیج گیمز ملنے والی ہیں جن کو آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے بس فرق یہ ہوگا کہ یا تو نیٹفلکس کو پاپلر گیم خرید کر آپ کے لیے فری کر دے گا تو اگر آپ کے ایسے نیٹفلک اکاؤنٹ ہوگا تو آپ آٹومیٹیکلی ایک پیڈ گیم جو ہے وہ فری طور پر یوز کر پائیں گے آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں موویز پیڈ ہوتی تھیں ہم لوگ تو پائیریٹڈ سیڈیز لے لیتے تھے لیکن جو ایکچل لوگ خریدہ کرتے تھے وہ پیڈ موویز خریدہ کرتے تھے لیکن اس کے بعد نیٹفلکس آیا ہے اور ہر بندے کے پاس اب بغیر ایڈز کے پراپل ایک ویوئنگ ایکسپیرینس آ گیا ہے ویل گیمز کے اندر بھی نیٹفلکس کچھ ایسا ہی کرنے والا ہے اور کافی پیڈ گیمز کو بیسیکلی اپنے سسٹم کے اندر لے آئے گا لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو کہ نیٹفلکس کرنے والا ہے اور جو میرے حساب سے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور جو آپ کے ٹی وی واشنگ ایکسپیرینس کو مکمل طور پر چینج کر دے گی وہ یہ ہے کہ نیٹفلکس ایک آن لائن سٹریمنگ سرویس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے تو آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو کافی ایسی گیمز بھی دیکھنے کو ملیں گی جن کو آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا پڑے گا یہ ایسی گیمز ہوں گی جو کہ نیٹفلکس کے اپنے سرور کے اوپر چل رہی ہوں گی اور ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ کیونکہ یہ نیٹفلکس کے اپنے سرور پر چل رہی ہوں گی تو آپ کو ان کے لیے کوئی ہیوی موبائل فون یا پھر کوئی ہیوی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑھنے والی آپ یہ گیمز جو ہیں صرف جا کر پلے کریں گے اور یہ آن لائن گیمز ہوں گی اور ڈائریکلی آپ کے سرور سے آپ کے ٹی وی پر یا آپ کے موبائل فون پر آ رہی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو کنسول لیول کے جو گرافکس ہیں وہ آپ کے موبائل فون کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے ایک نارمل انڈرویڈ ٹی وی کے اوپر کنسول لیول کی جو گیمنگ ہے وہ کر سکیں گے اور یہ سب کچھ آپ ایک سبسکرپشن سرویس کے تھوڑ کر رہے ہوں گے جس کا اگین فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صرف ایک کاؤس پے کر رہے ہوں گے اور جتنی بھی گیمز ہیں وہ بیسیکلی آپ کو سٹریمنگ میں دیکھنے کو مل رہی ہوں گی اب نیٹوکس وہ پہلی کمپنی نہیں ہے جو کہ یہ چیز کر رہی ہے انفاکٹ سب سے پہلے جو نام ہمارے سامنے آئی ہیں وہ انویڈیا ہے اس کے علاوہ گوگل نے گوگل سٹیڈیا کے نام سے سرویس لانچ کی ہے اور اگر آپ ایپل یوزر ہیں تو ایپل میں اوریڈی ایپل ارکیڈ کے نام سے جو سرویس ہے وہ آ جاتی ہے لیکن یہ جتنی بھی سرویسز ہیں یہ کسی حد تک لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ جب آپ ایپل ارکیڈ سوچتے ہیں تو ایپل یوزر اس کو استعمال کریں گے جب آپ گوگل سٹیڈیا سوچتے ہیں تو گوگل یوزر اس کو استعمال کریں گے لیکن نیٹفلکس ایک ایسا پلیٹفارم ہے جو ایپل یوزر بھی استعمال کرتے ہیں جو انڈرویڈ یوزر بھی استعمال کرتے ہیں مور امپورٹنٹلی ہر ٹی وی کے اوپر یہ بلٹ ان انسٹالڈ آتا ہے تو اس لحاظ سے نیٹفلکس زیادہ ایریا کے لوگوں کو کور کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیٹفلکس کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ موویز اور شوز آپ کو آلریڈی پروائیڈ کر رہا ہے تو کیونکہ ملٹپل سرویسز ہیں اور ایک سنگل کاؤسٹ ہونے والی ہے تو میرے حساب سے آنے والے ٹائم کے اندر یہ وہ سرویس ہے جو کہ آپ پی کر رہے ہوں گے اور اس کے اندر آپ کو گیمز بھی بل جائیں گی اس کے اندر آپ سیزنز بھی دیکھ سکیں گے اور اس کے اندر جو موویز ہیں وہ بھی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرسکیں گے مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سرویس کے لیے آپ کے کیا اپینینز ہیں پرسنلی اگر ابھی کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو کافی گیمز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں ہم نے جو گیمز ٹرائ آؤٹ کی ہیں اس میں ایسفالٹ ایکسٹریم ہے انٹو دا ڈیڈ ٹو انلیشڈ ہے یہ دو گیمز ہیں جو کہ میں نے ٹرائ آؤٹ کی ہیں اور یہ دونوں گیمز ابھی ڈاؤنلوڈ وریجن والی گیمز ہیں یعنی کہ ان کو مجھے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑا ہے بس فرق یہ ہے کہ مجھے ان کے لیے پے نہیں کرنا پڑا میرا نیٹفکس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لگا ہے اور اس نے اس گیم کو چلا دیا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں یہ گیمز ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کرنی پڑیں گی اور یہ نیٹفکس کے اپنے سرور سے چل جائیں گی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سرورس کے لیے آپ کے کیا اپینینز ہیں اور اگر کچھ سوالات ہیں تو مجھے وہ بھی بتا دیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم ڈیفرنٹ سرورسز کے فیوچر پر ویڈیو بنائیں تب بھی مجھے بتا دیجئے گا چینل پڑھنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ